جو پہلی بار ہمارے چینل پر وزٹ کر رہا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن پریس کر دے اور ٹاپ پر ای ڈبل ایل آل کا سائن ہو اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز بزریہ نوٹیفکیشن محصول ہو جائے کریں گی جی ہاں اور خبر آگئی ہے جو خبر ہم آپ کو خبر سے پہلے دے دیتے ہیں اور ہم نے تو کافی دن پہلے کہہ دیا تھا کہ جو جونئر پی ایس ایل والا معاملہ ہے ابھی اس میں آپ دیکھئے گا فتنے اور فسادات کتنے جنم لیتے ہیں یہ ایک پری مچیور اعلان ہے رمیز راجہ کا بیسکلی وہ اپنی پریزنس فیلڈ کروا رہے ہیں نہ وہ ریزائن کر رہے ہیں نہ وہ جانے کو تیار ہے اور خبریں یہ چل رہی ہیں کہ نجم سیٹی آ جائیں گے یا پھر شکیل شیک صاحب آ جائیں گے لیکن وہ جلد بازی میں اعلانات کر رہے ہیں اگر وہ چیئرمن پی سی بھی نہیں رہے تو یہ سے ویسی بیک فائر کر جانا تھا ان بیانات کو ان اعلانات کو لیکن اب فرینچائز اونرز کی جانب سے تحفظات سامنے آ گئے ہیں وہ کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت اچھی طرح سے اس بارے میں سمجھایا نہیں گیا ہے کہ یہ جونئر پی ایس ایل آخر ہے کیا یہ ہوگی کیسے دوسرا وہ جو مالی فائدوں کا ڈنکہ بجایا گیا تھا ابھی پی ایس ایل کے خاتمے پر دیڑ مہینے پہ لے تو وہ مالی فائدوں کا ڈنکہ بھی جو ہے کچھ اس میں بھی ہیر پھیر نظر آتی ہے بھائی معاملات کیا ہے رمیز راجہ صاحب بس کر دے نہیں رمیز راجہ کو ایسا لگ رہا ہے ان کا تو میچ ہی ختم نہیں ہو رہا یہ لگ رہا ہے ہر وقت کومنٹری کر رہے ہیں بات بلکل ٹھیک واسے نے اٹھائیے کہ یار یہ پریزنس اپنی شو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے یہ تنہہ نہیں ہے ان کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہے یاد ہوگا آئی سی زی میں آئی سی کر رگیٹ کے لیے تم اپنا منجن لے کے چلے گا ہے ادھر کہ میں چار میچوں کے ٹورنمنٹ کراؤں گا پیسے بات لیں گے آپس میں ایسوسیٹ میمبر کو بھی دے دیں گے انہوں نے نکلو بھائی یہ کام ہمارا ہے ہم دن بھر بیٹھ کر یہی منجن بیجنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کو کس سے لڑانا ہے تم الگ سے اپنا منجن لے کر آگا ہے تم ہو کون بھائی اس لیے ان کو کٹا دیا ان کو بھگا دیا وہاں سے اچھا پھر یہ جاتے میں یہاں سے بول کے کہتے ہیں کہ پی بھی ایسل پاکستان میں گرا دیا آسٹیلیا کا معاملہ تیہ تھا اس نے آنا تھا نیوزیلینڈ نہیں رکھی انگلینڈ نہیں رکھی مگر آسٹیلیا آگئی یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے چلے بھائی آپ نے فول پروف سیکیورٹی یہاں پر پروائیڈ کری پریسیڈنشل سیکیورٹی ٹیمز کو دی وہ بھی خوش ہو کے گئے بھلے پیچس کے اوپر جو بھی منجن ہوا مگر یہ جو آپ نے شوشا چھوڑا تھا نا کہ نووے نووے کروڑ پر ملے ہر فرانچ فرانچائز اونرز نے بول دیا کہ بھائی یہ سب جھوڑوا ہے ایسا کوئی بات ایسا کوئی ہمیں اتنے کوئی ہمیں پیسے نہیں دیئے گئے اور پھر دوسرے کہ رمیز راجہ ہوتے کون ہے بھائی یہ لیگ کرانے والے ہم تمام فرانچائز اونرز نے جو چھے کی یہ فرانچائز ہیں انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ کر کے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چینورن رمیز راجہ تک پہنچا دیا ہے کہ بھائی اس طرح کی کوئی وہی وہی لیگ جو ہے نا وہ ہم اس کے متعمل نہیں ہو سک ہے ابھی تک پی ایسا پانچ اور چھے کے پیسے ہی پورے نہیں آئے یار فرانچائز اونرز نے کمایا ہی نہیں ہے وہ تو سمین رانہ جو لاہور کلندر کا ہے وہ تو کھلا بول رہا ہے کہ یار ہم نے کوئی ہم نے کوئی ہم نے کوئی فلائی خدمت کا ادارہ کھلاوا ہے کہ ہم نے تو اتنے پیسے کیسے بات رہے تھے وہ لاہور والوں کو لڑکوں کو جو پرفومنس کر رہا تو یہ لے 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 لہور کلندر تو اپنے پلے سے کر رہا تھا نا ان کا جو اپنا مارکیٹنگ اپنا جو بجٹ ہوتا ہے اس میں سے کر رہے تھے نا بھائی وہ تو کمائی نہیں رہے نا پسلے دو سالوں سے یار کبھی کسی منجن جو پر ان کو پیسے روک دیا جاتے ہیں کبھی کسی منجن پر ان کے پیسے روک دیا جاتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے اللے تللے میں باتے ہیں نا ادھر پاکستانی ٹیم کو سمی فائنل میں ہارنے کے بعد وہ کس حیثیت میں بات دی ہے پیسے میرا یہی تعلق بھائی آپ نے جب کمائے ہی نہیں اب تو فرنچائز اونر کہہ رہا ہے مطلب جن کی دکان چلنی چاہیے وہ تو بھائی سوڈا ہوا ہی نہیں ان کا تو ان کی دکان چلی نہیں وہ لاہور کلندر تو جیتا ہے اس کو پیسوں سے تعلق تھوڑی اس کے پیسے کی طرح ہے بھائی جھوٹ کیوں بولا آپ نے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو جھوٹ بولنے کے لیے بیٹھا ہے سیٹ کے اوپر کیا آپ آگے کھولے آپ جھوٹ بولنے سے میٹے کوئی میچ چل رہا ہے کیا کمیٹری چل رہی ہے آپ کی کیا بھائی پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں بھائی آپ بائیس گریٹ کی نوکری ہے آپ کی یار آپ ذمہ دار ہے پاکستان میں کرکٹ کے آپ سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے مگر آپ جو ہیں نا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی میں چل رہا ہے آپ کا ابھی تک آپ جب موڈ ہوتا ہے سپورٹ کے کہے تو بچوں کی میں کرا دوں گا گیارہ سال کے بچے کو ڈیس کرکٹر بنا دوں گا بھائی آپ خواتین جو بھی یہ ورلڈ کپ میں جو بترین پرفارمنس دے کر آئی ہیں نوٹس لیاتا ہے اس کا نوٹس لیاتا ہے نوٹس ل کا نوٹس کال نہیں ہے کہ کس کی ناڑی اچھے عورتوں کی لیگ کرا دوں گا آچھا عورتوں کا منجن ختم ہوا تو بھائی مچوں کے انڈر نائنٹین کی کرا دوں گا آچھا عورتوں کی لیگ پی ایس ایل ختم ویمنز پی ایس ایل سے ایک دم سے جو شفٹ مارا ہے گیر جو لگا ہے ڈائریک جونئر پی ایس ایل جونئر پی ایس ایل بھائی ہمیں بھی پتا ہے کس کس کے بچے ابھی فارغ ہیں جو نہیں کھیل پا رہے ہیں وہ ان کو بھی کھلانا ہے آپ نے بگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو مارکٹنگ کے معاملات ہیں کرکٹ کو بیچنے کے معاملات ہیں وہ تو ہیں ہی محدود جی ہاں ٹھیک ہے آپ اس دوران آپ نے کے پی ایل بھی کرانی ہوتی ہے جی ناراضگی کی وجہ ہے یہ سب باتیں فرینچائز اونرز کی جو بیچارے سٹیک ہولڈرز ہیں پھر یہ کہ آپ بھائی جب فرینچائز اونرز جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ جب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے تو پور دے دو پسلے دو سیزن کے پیسے ہی ان کے لیے ہوئے اوپر سے آپ بتا یہ سمجھ میں نہیں آئے یہ آپ کا کام ہے کہ شفافیات پر سوال اٹھا رہے ہیں جیسے ہی آپ چیئرمن بنے تھے کیونکہ آپ کے معاملات جو ہے وہ پولٹیکل ہی تھے سب پولٹیکس سے ہی آتے تو بات یہ کہ آپ نے آتے ہی ان کو ڈرائیا تھا کہ میرے معاملے میں زیادہ نہیں بولنا جو میں کروں وہ مان لینا تو آپ دیکھتے جائے یہ تو شروعات ہوئی بھی ہے زیادہ مجھے پاکستان کی گرگٹ کی آئیڈیا ہے آنے والے دس سے پندرہ دن میں بہت کھل کھلا کر باتیں ہوں گی فرنچائز ہونرز کی طرف سے کھل کھلا کے کیا باتیں ہوں گی وہ ایسی کی تیسی کریں گے ابھی تو وہ تھوڑا آسرہ کر رہے ہیں کہ چلو بھئی سیٹ پہ چپکے میں زبردستی کلو لگا کے بیٹھ گئے مجھے ایسا لگتا ہے یہ قضافی سے سیٹ بھی اٹھا کے لے گئے ہیں کہ سیٹ ہی نہیں ہوگی کوئی چیرمن آئے گا ہی نہیں ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہوں اب اسیم خان کتنا بھی اس پر تنقید کرلو آئی سی سی کا وہ جرنل مینیجر لگیا بھائی ہمیں یہ خبر معلوم ہے اس میں کیا خبر دے دیا آپ نے پڑھ لی کیا بتا انہوں نے جرنل مینیجر لگ کے کیا بنا دیا آئی سی سی نہیں وہ مینیجر کی پوسٹ کا آدمی تھا وہ کلر کی بن سکتا تھا پی سی بے بھی بھائی اپنے سر پہ بٹھا لیا تھا اور وہ جنہوں نے اببو بھرا لیا تھا جن کو وہ خبریں دیتا تھا پاکستان کرکٹ بورٹ کی ان کو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ وہ دیکھو بھائی وہ بیڈیا پہ لانا تھی بھیجتا تھا بیٹھ کے وہ تو کہتا تھا یہ خبر نہ دو تو یہ بلیک میل کرتے ہیں یہ بھی وہ ہی تھا بوریا مجمدار بتاتا تھا وہ تو ہر آدمی کو ابے مینیجر لیول کا آدمی آئی سی سی میں پہلے وہ شروع سے آئی سی سی مداری کے لیے لگا ہوا تھا یہ تو تکے میں منجن میں اس کو بھی لگے تھی سی او یہاں کی سی بھی لگ والی نا سی او پاکستان کرکٹ بورٹ رہا ہوں ہم مجھ آئی سی سی میں لوگ بنا وہ مینیجر نہیں کون مینیجر ٹائپ کا یہ آدمی تھا اس سے اوپر کا آدمی تھا نہیں چھوٹا تھا بس تھا آدمی لے کے کلم پکڑ کے بیٹھنے والا آدمی تھا وہ اس کو مل گئی نوکری وہاں پر اور اس پہ یہاں پر بھی خوش ہو رہے ہیں لوگ ابے لانت ہے تمہارے پر خوش ہونے پر اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ رمیز راجہ کو تو آپ جو فرنچائز انہوں نے چھے کے چھے انہوں نے تو لانت دے دی انہوں نے بولا کہ یار دے تم کیا منجن چلا رہے ہو بھائی ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہے ہمارے ہمارے پیسے پورے نہیں ہے اس کے پاس یہ چھے چھے جو اب تمہیں انڈر نائنٹین کی لیگ کرانے کے چکروں لگے جونئر لیگ بھائی اس میں جو ایڈبرٹائزر ہے وہ تو ہمیں نوچ لے گا آپ کے پاس محدود مسائل ہیں کچھ ہے ہی نہیں اچھا دروپ ان پچھ کا آئیڈیا ان کا بیک فائر کر گیا انہوں نے پیچھے سے منہ ہو گیا کہ ڈرامے بازی بند کرو کٹ کمیشن کی باتیں یہ آٹ اٹ کلوڑ تمہارے ایک پچھ پہ پیسے ہیں ہمیں نہ سکھاؤ ہمیں نہ منجا اب یہ نیا آئیڈیا لائے کہ میں جونئر پی ایس ایل سے بلیک میلنگ سے کمال ہوں گا پی سی بھی کمال لے گی تو اب یہ آئیڈیا بھی فلوپ کرا کس نے پریشیس پریشیس فرنچائز اونرز دیکھیں فرنچائز اونرز سے کھلانے پر آپ کلیرز کو ان پر تنقید کر سکتے لیکن یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ملک میں اتنی بڑی لیگ ہوتی ہے بھائی انہوں نے رسک لیا ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ نے ڈانٹ اپٹ کے کام چلا لیا کیونکہ آپ بڑے چہیتے تھے سابق پیٹرین انچیف سابق پرائم منسٹر کے تو آپ نے بھرم بازی سے بدماجی سے کام لیا تیڑی زبان استعمال کر کر کے آپ نے تیڑی انگلی سے یہ نکالنے کی کوشش کری تھی وہاں پر بھی آپ کو ایسا نو فرنچائز اونر آپ کا کنستری پھار دے کنستر پھار دے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو ٹائم ملنے ہیں انٹرویل ٹائم کے اندر جو آپ یہ جونرزی کرانے کے منجن کر رہے ہیں یہ نہیں کامیاب ہوں گے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے نا یاد یہ انہوں اورگنائزرز کا کام ہے جو آپ کو سٹیڈی دیں گے کہ بھائی پاکستان میں اس وقت اتنے لوگ ہیں فاری کرکیٹر آپ یہ کر لو آپ کسی سے کوئی اوبجیکٹیو لے ہی نہیں رہے آپ کو روز خواب آتا ہے روز خواب لے کے آپ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر بھائی یہ خواب پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ لوگوں جو کرکیٹرز کے خواب ہیں یہ وہ پوری کرنے کی جگہ ہیں آپ کو کرکیٹرز کے خواب پورے کرنے کی لئے لائے گا آپ کے اپنے خواب پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ نہ آپ کے پاس کتنی ہے سورٹ ہی ہے گھنٹے پہ مار دیا اہل پہ مار دیا آپ کو فرانچائز اونر دیں اب ایک بوریا بستہ لپیٹے اور نکلیں بھائی آپ کے بعد ٹائم لیں آپ کو جتنا لائف ٹائم ملت جتنا یہ انٹرویل ٹائم ملاوا ہے یہ تو نہیں گورن میں نائی ہے یہ خیال کر دی کہ چلو بھائی نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کا ہیرو ہے بھائی میں کہتا ہوں رہیں یا نہیں رہیں لیکن سب کو ساتھ لے کر چلے آپ یہ جو ہے نا وہ والا کام نہ کریں کہ میں سپرمین آف پاکستان کرکٹ ہوں گھنٹا گھنٹا آپ کو ہی رہا ٹھیک ہے آپ کو ابھی لیچے کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے پوری زندگی ہے آپ ادھر ادھر جو ہے کمنٹری کر رہے تھے انڈیا میں افریقہ میں ادھر ادھر اپل میں مسئلہ ہے وہاں سے کک پڑی ہے آپ کو پولٹیکل معاملات چھائی نہیں ہے ورنہ آپ پاکستان کی کرکٹ پر کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں تھے میں تو کھول کر پولتا ہوں وسیم اکرم بھی ابھی تک کھول کرتا کی کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کمنٹری اسائنمنٹ سنجھوائے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی آپ یہاں پر آگئے کہ آپ پوری دنیا میں کہیں کام نہیں ملا تو عمران بھائی دندہ پانی قتم ہو گیا تو عمران بھائی مجھے پی سی بی کا چیئرمن لگا تو میں سب دیکھ لوں گا جو آپ بولو گے وہی کروں گا دپارٹمنٹر کرکٹ کی ایسی کی تیسی بچوں کے گھروں کے چولے مجھوات ہوں گا لیکن جو نیئر پی ایس ایل کر رہا ہوا دبے لفظوں میں تو یہ کہنا نہیں چاہ رہے مگر تیار یہ بھی ہیں کہ بھائی مجھے چیئرمن نینے تو میں دپارٹمنٹر کرکٹ بھی آن کر آلوں گا یہ تو کسی بھی لیول پہ جا سکتے پھر یہ ہے کہ بھائی آپ کو اگر پیار محبت میں کوئی چھیڑنے کے لیے تفریح میں یا آپ کی خوش فہمی ہے کہ آپ کا نام ریمبو رکھا ہوا ہے کسی نے تو نہ ہے تو ریمبو ون منے گی نہ ریمبو ٹو نہ ریمبو تھری نہ ریمبو فور آپ کی لائف لائنہ بہت چکی ہے می نیمیز ریمبو ریمبو جان ریمبو سلویسٹر شکائل ہوت آپ چلنے والا نہیں بہتر یہ ہے کہ اپنے پرانے زندے کو پکڑیں آپ اور اسی پہ لگ جائیں بھائی کیونکہ آپ کو جتنا ٹائم ملنا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہونے والا اب آخری جھٹکہ تھا وہ فرانچائز اونرز کا مار دیا انہوں نے آپ لگ گئے آپ کے اہل سارے کاؤنٹر دیں بھرم دیں جیسے آتے ہی دیئے تھے کاؤنٹر آنا چاہیے آپ کا آج کی تاریخ میں کاؤنٹر وانٹر کہاں سے آئے گا ہی نہیں کاؤنٹر دینے کے لیے کبھی آئی سی جی کے بعد منجل لے کے بہت رہیں کبھی کچھ 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 مجھے فاؤنڈر آف کرکٹ جیسا بیوی آر ایٹیٹیوڈ کہاں سے لے آتے ہیں یہ لوگ بھائی ایسا لگنے لگتا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ میں یہ تو مولے میں بیٹھے ہو ہوتے ہیں یہ بچہ ٹیلنٹیڈ ہے اب بھائی تمہاری دکان بند ہوئی اب اسٹار تمہیں کانٹریکٹ نہیں دیتا دنیا جانتی ہے آپ اپنا پلیٹ فاؤنڈ چلاتے تھے وہ یہاں پہ بیٹھ کے کراچی گنگز کو برباد کر رہے ہیں بابر کو روپ پہ جا کے سمجھا رہے تو ان کی یہ ورت رہ گئی ہے کہ وہ اگلے دن ریاکشن پر کہہ رہے ہیں میں نے اس کو کچھ ڈاٹا وٹا تھوڑی ہے وہ تو پاکستان کرکٹ کا باپ لگا ہوا ہے میں تو کچھ تھا ہی نہیں نہیں ہائی نہیں مطلب یار مطلب کچھ کرے گا تو جس کپتان کو آٹھ سے نو ایل لگے ہو وسیم اکرم کو کہا ہے میں نے وسیم اکرم کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسیت ہو گئی کہ روپ پہ ڈاٹ رہے تو جسکیفکیشن دے رہے کہ بھائیا میری دکان تو رہنے دو ابھی تو نہ مجھے کوئی کمنٹری کے لیے بلا رہا ہے نہ کلکتہ بلا رہی ہے گالیاں دی تھی انہوں نے میں گالیاں بھی نہیں بتا سکتا ہے مگر یہ کہ میں وسیم اکرم کا اپنے نام لے لیا ہے ابھی نیا نے اکیڑا کٹا ہے سلیم ملک کو جو پرانے فکر سر ہیں ہمارے جن کے بارے میں شین وان کہتے کہتے مرگیاں کہتے کہتے مرگیاں ہٹ اٹیک ہو گیا آگرگار شین وان کو اللہ اس کو جندر نصیب کرے وہ بھی یہ کہتا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی سی ورڈ کم میں ہم جو مہچ آ رہے ہیں وہ وسیم اکرم کی بائی سے آ رہے ہیں ابھی تو بھائی تو یہ اتن نائنٹی سکس کے بعد اب یاد آ رہا ہے تیرے کو بولنے کے لیے یہ بہت بار پہلے بھی بول دیا ہے پرانا کانٹینٹ جو ہے نا ری یوز آف کانٹینٹ جیسے وہ ہمارے اور بہت سو کے کلیے بتا اٹھا کے لوگ اپنا چینل چلا رہے ہیں اب ان کو پتا چلا ہے اب شین وان تو اینی بلیک میل کرنے کے لیے کہ وسیم اکرم فون کر کے شین وان کو بول دے گئے یارے کام کر سلیم ملک کی پھر بات ریپیٹ کر دے اب وہ کتاب لکھ کے اب وہ کتاب لکھ کے تو چلا گیا ہے اب کتاب کون پڑے بار بار جا کے اب ان کو یاد آیا ہے کہ وسیم اکرم سے چودری وسیم اکرم سے چودری وسیم اکرم سے چودری وسیم اکرم سے دوبارہ اب بدلہ لیا جائے اپنی ان ساری ناکامیوں کا جو ان کی وجہ سے ہوئی تھے کہ یار پاکستان میں اگر کسی کو سوزا ہوئی تو سلیم ملک ہوئی باقی تو سب بھاگ کے نکل گئے اور کوئی لیجنڈ بن گیا کوئی اولمپیان بن گیا کوئی کچھ بن گیا کوئی کچھ بن گیا ٹھیک ہے سب نے اپنے صرف کی تلہ خالی کندوں کے عبر مگر نقصان میں ایک دو تین لوگ رہے سلکنہ ناکہ آپ کا یہ آرے وہ لوگ رہے بچارے آسف آسف تو سپورٹ فکسنگ میں پکڑے گا یہ پیچھے تو بہت بڑی گیم چلتی تھی اور کسی میں پورا فکسنگ کی تاریخ پر پروگرام کریں گے کہ سلیم ملک سے لے کے آزار الدین تک کیا کیا گیم چلتا تھا بہرحال یہ تو ایک آلک بن جان ہوگا مگر ایک ہے رمیز راجہ کے پاس آپ کوئی پلینگ لی رہا یہ کچھ نہیں بتا کہ آج رات میں تو صبح سوکے اٹھے تو کوئی نیا بن جان ان کے پاس ہو نہیں انہوں کو کہاوا تو ہے کسی حصور و رسوک والی شخصیت میں کوئی بھی نہیں ہے یہ خود ہے یہ اپنے حمزاز سے باتیں کرتے ہیں تم کون ہو میں بھی رمیز یہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں میں پلین لے کر جا رہا ہوں آئی سی سی میں کیا ہو جائے گا پورا تم بہت اچھا پلین مناتے ہو رمیز ایک کام کرو تم جو آئی سی سی میں پلین لے کر جاؤ آسٹیلیا انگلینڈ پاکستان اور انڈیا یہ چار میچ کھیلیں چار ہم کھیلیں گے اس سے جو پیسے آئیں گے وہ جو ہے نا وہ ہم ایسوسیٹ ممالک کو جو غریب ممالک ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو بھی بیجیں گے نہیں رمیز تمہارا یہ پلین فیل ہو جائے گا نہیں رمیز تم اچھا گا یہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں خود ہی پلین بناتے ہیں خود ہی پی ایسوسیٹ کے لڑکے کہاں ہیں وہ جو سب تیبوں میں ہوگی ہیں پتہ نہیں یار یہ نوٹیز بھی خود ہی لے لیتے ہیں یہ تینے تو انڈر نائنٹین کے لڑکے بھی نہیں دیکھتے ہوئے ہیں دروپن پیچز کا بتا دیں کتنے لوگ شامل تھے ان کو بتایا تھا انہوں نے لانے سے پہلے یا نہیں ہے کوئی پوچھ لے ان سے ہمارے پاس تو بیرون ملک سے خبر آئی تھی کہ بارہ کلوڑو والی اٹھارہ سے بیس کلوڑو میں خریدی جارہی ہے تو بہرحال بہرحال ہمارے پاس اور بھی بہت ساری خبریں ہیں مگر رمیز تمہارا جا کہ لائف بہت چھوٹی رہ گئی ایسے چیرمن آپ بھی بہت بڑے ہی ہے کومنٹری بہت آلا پائے گی آلا آلا انگلیش یہ والی دکان بند ہوگی تو اگلی دکان تو کھلی جائے گی ان کی تو بھائی بہتر یہ ہے رمیز بھائی بھائی اگلی دکان پہ توجہ دے چیرمن کی پوسٹ کو آپ چیرمن کی پوسٹ کو بجائے ٹی ٹوئنٹی میں سمجھنے کے اس کو ایکزیکیٹی پوسٹ سمجھیں اس پر بیٹھنا ہوتا ہے پڑھنے اس پر آپ نے صرف کاغس پڑھ کے انگڑھا لگانا ہوتا ہے آپ نے موں سے کوچھ نہیں کہنا ہوتا بھائی یہ کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے پی سی بھی کی نوکری ہاں اور اب آج بھائی ہم کوشش شام کی آپ سے وعدے کرتے ہیں وعدے نہیں کر رہے ہیں آئیں گے تو ایک دم سے آ جائیں گے لیکن چننائے ورسے پنجاب کینگز چننائے میں ایک نئی روح پھوکی ہے کیونکہ انہوں نے بھی فارغ مومہ انڈینز کو ہرایا اور جیتا ہوا مینچ وہ ہارے تو پنجاب کینگز مینگ کی ٹیم بھی نیچے لگ گئی ہے وہ بھی بچارہ ہارنا شروع ہو گئے وہ بھی جیت کے لیے ترسترے تو آج شام کو جو ہے معاملہ کہاں بیٹھے گا اور کدھر بازی پلٹے گی تو وہ دیکھنا ہے کیا روتو راج گائی کورٹ کلائی میں سے ملائی نکال پائیں گے یہاں نہیں نکال پائیں گے پنجاب کینگز کی بولنگ ایسی ہے کہ راوارڈا کو اگر جیل گئے تو روتو راج گائی کورٹ بہت سارے رنج بنا سکتا ہے آپ نے جب سے اس بچے پر آئے ڈالی ہے وہ رنجی نہیں کر رہا میں سوچھ رہا کب چلے گا میں نے اس کو چیک کیا پتا جلا گجرائی ٹیٹنز کے اگنس سوئنٹی ایٹ رنجی باقی ساتھ دونی میں ایک سو آٹھ رن منا کے کھڑا دنیا کا آجی پر نظر ڈال لو اس کے بعد چرچہ کرتے ہیں روتو راج ہوگا اتھاپا ہوگا رائیڈو ہوگا دونی اس کے بعد رویندر جڑے جا ونٹیج دونی تیار ہیں ایک بار پھر اب وہ آج کس کو زیر اطاب لیں گے مطلب بیٹنگ کے اطاب میں آئے گا کوئی ان کے بولر پتہ نہیں بھائی تو آجائے تو اس کے دنی برباد ہو جاتا پورے ہفتے تک روتا رہتا ہے اس کے بعد جڑے جا خود ہوں گے براوو ہوں گے مچل سینٹر ڈوین پرٹوریس بہت محیش تھیک سانہ اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آدمی موکیش چودری موکیش چودری سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے انڈیا میں کون سا کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو موکیش کو نہیں جانتا ہوگا یہ وہ والا موکیش نہیں یہ کپل شرمہ کے شو والا موکیش نہیں ہے موکیش صاحب بھی نہیں ہے جو بیلز گانے گاتے تھے چھاوا نہیں ہے موکیش یہ موکیش چودری ہے یہ اصل والا موکیش چودری ہے یہ والا نہیں ہے چھاوا بارہ لیے چھاوا سی ایس کے آخری جو میچ مومن انڈین سے مثال میں اس آئی پی آل کا سب سے اچھا تھریلر ثابت ہو آجا ونٹیز دھونی نے ایسی کی تیسی کر دی مومن انڈینز کے سارے بولرز کسی کو نہیں چھوڑا ادھر کون ہوگا مہین کو گا دھوان ہوگا پھر بیریسٹو اچھا اس بار پریڈکشن میں راجہ پکچا بھی آ رہا ہے جو ایک تینٹیٹی پھلنگ لیمین آ رہی ہے بیریسٹو یا راجہ پکچا بھائے راجہ پکچا ہی کھلا لو اگر بیریسٹو آج کھیلا اور اس نے رنز نہیں کیا شاید آج وہ رنز کر دے مجھے ایسا لگ رہا ہے آج وہ رنز کر دے اگر کھیلا اس کے بعد پنجاب کا سب سے بڑا آدمی یہ کھیلے گا تو پنجاب کی پوزیشن اب تک نظر آئی ہے لیم لیونگ اس کا ناسا کا آدمی ہے یہ آپ سب جانتے اس کے بعد جیتیش شرما دی بیس ینگ ٹیلنٹ دیٹ پنجاب کنگز ہے ان دس پرٹیکولر سیزن وکیٹ کی پر بلے باز اور میں اسی لیے جو ہے وہ تپریہ ہوں تپریہ ہوں کیوں کہ بھائی وکیٹ کی پر بلے باز ہے تو لوکل جیتیش شرما جیتیش شرما کھلا لو کسی اور کو کھلا لو ضرورت میں تو فرنچائزر سے یہ بھی پوچھ رہا ہوں اونر سے کہ بھائی جان اور منیجمنٹ سے کیا یہ تیہ ہے چار اوورسیز اگر اوورسیز تھلے لگ گئے تو کوئی لوکل بیٹسمنٹ کھلا لو اس کو گروم کر دو کیا پتہ کوئی جیتیش نکل آئے کیا پتہ کوئی تلق ورما کا ستر فیصد نکل آئے کوئی بدونی جیسا نکل آئے کوئی پربود عیسائی جیسا نکل آئے کوئی وہ صدر انگانی جیسا نکل آئے ابھی نب منور جیسا کوئی تو نکل سکتا ہے کوئی تو بیٹھایا وہاں ہوگا کوئی بھی نہیں بیٹھایا وہاں اور ڈی سی کے ساتھ مومنٹم نہیں ہیں لاس مینچ یہ ہارے میں شارو خان کیا کرے گا یہ آپ کا اوڈین ہوگا یا نیتن ایلیز رابادہ چہار ویبا ورولا ارجدیب سنگھ ویبا کی الٹی گنتی شروع ہو گئی یہ بال اگر سوئی نہیں ہوا تو پنجاب بھی اگر لاسٹ مخال میں ڈی سی سے جیت کر آیا وہاں ہارا وہاں ہارا وہاں اور سی ایس کے کے پاس اس وقت وہ آلے چانسز ہیں جو ممبئی کے پاس تھے کیونکہ سی ایس کے کی دھاک ہے بھی بھی کیونکہ دیفینڈنگ چیمپئن نے دو میچ جیت گئی ہے بہت سارے میچ چار گئی ہے اب ان کو بھی ہار افورٹ نہیں کر سکتے وہ اس سٹیچ پر کم سے کم اگلے تین میچ لگاتار جیتے ہیں سی ایس کے کے ساتھ دھونی کی دھاڑ ہے ہاں دھاڑ ہے دھاڑ تو بٹھائی ہوئے اس نے پیسے دس سالوں میں اگر کوئی آپ کے پاس کامیاب کامیابی کی زمانت کوئی آدمی نظر آیا تو وہ ایم ایس دھونی ہے جی اس کا نام ہے ایم ایس دھونی جس نے جس نے کئی ایسے پلیئر اپنے کرتا ہے انہونی تینیور میں کھڑے کر دیئے جو آج اس وقت ورل میں بیچانے ہی جاتے ہیں اور آج کل وہ چل بھی نہیں رہا ہے میں خیال میں ان دونوں کو چاہیے کہ دھونی کی کپتانی میسے اس کے کے ساتھ ملکہ ایک میچ کھیل لیں ویراد کولی اور ڈروش شرما تو شاید جیت ان کا مقدر بن جا ہے یا ان کی پرانی فارم بھال ہو جائے ایسا لگ رہا ہے مجھے دوین پریٹوریس اور لیونگ سٹن کے ترمیان میں آپ سے ایک بڑا زبردہ ساکڑا شیئر کرتا چلوں کیونکہ میڈیم فاس بولر ہے لیکن چار میچز میں دونوں کا سامنا ہوا ہے دو بار دوین پریٹوریس نے ساؤت ایفریکان آل راؤنڈ کرکٹر نے شکار کیا ہے لیونگ سٹن کا تو دیس بیٹل اس دیفنیٹلی اس ون تو واش آؤٹ فور دونوں کیا کریں گے میچ ڈی سی کی کوشش ہوگی کہ میچ کے اندر ہے ڈی سی پھر بھی ایک نمبر اوپا رہے میں خال میں کون ڈی سی سوری پنجاب کنگز پنجاب کنگز آگلے نمبر پر رہے میں خال میں اس وقت اور آپ کے ذہن پر رشب پند کیوں سوار ہے وہ کچھ کر نو بال کنٹروورسی نو بال کنٹروورسی نہیں وہ کچھ لوگ آئے تھے کہ اس والی آئی پی ایل میں پند کا سٹرائک ریٹ کارتک سے زیادہ یار تم لوگ اگر سنتے ہو اگر سنتے ہو اور اگر نہیں سنتے ہو تو احسان کرنے کے لئے بھائی پلیز میں ان چند لوگوں سے کہہ رہا ہوں محل خراب کرنے کے لئے کمنٹ نہیں کیا کرو وہ پرسو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ٹیم انڈیا کے لئے رشب پند کا ٹی ٹوئنٹی میں سٹرائک ریٹ اس کی ایبیلٹی اور اسکل کے مطابق نہیں ہے اور وہ بہت خطرناک اسکل ڈینجرس پلیر ہے جب وہ اپنے ملک کے لئے کھیلے لیکن دینیش کارتک اپنی کارکرتگی سے مجبور کر رہا ہے سیلیکٹرز کو اور جتنے بڑے بڑے لوگ نام لے رہے دیکھیں آپ لوگ جب گواسکر کوئی بات کرتے ہیں وہ اگلے دن آدھا انڈیا کرتا ہے رویش آستری نے بھی کہہ دیا گواسکر نے بھی کہہ دیا کس کس نے کہہ دیا ہربجان سنگھ نے کہہ دیا کہ رائٹ نو کارتک جس طرح کی وکیٹ کیپنگ پلس بیٹنگ دونوں کر رہا ہے جس طرح کا وہ اس کا لگ رہا ہے پیشن تو اس وقت میں اس کو سب سے اوپر رکھتا ہوں انکلوڈنگ رشاپ پنٹ تو یہ فارمر گریٹس کہہ رہے ہیں جن کی پرفارمنسز ہیں بھائی انڈیا کے لئے یہ کوئی ریلو کٹے نہیں کہہ رہے بھائی بارحل مومنٹم جائے گا سی ایس کے کے ساتھ اور پنجل اور رمیز بھائی کے ساتھ بھی مومنٹم چلا گیا فرنچائز اونر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے بجا ڈالیں گے جونئر پی ایس ایل کو آپ نے بڑا پھنٹے ہوئے دیکھا ہوگا نا پیڈ لوگوں سے میں نے کہا تھا فلوپ آئی ڈی ہے اس کی ٹائمنگ بھی غلط ہے یہ دکان نہیں سجے گی کہہ دیا فرنچائز اونرز نے ٹھیک ہے بھائی زندگی نہ افاقی تو آپ سے پھر ملتے دیکھتی آنکھو سنتے کانو اپنا خیال رکھئے دعاوں میں بہت یاد رکھئے اور محبت باٹی ہے پیار باٹی ہے اچھا یہ وہ والی محبت نہیں سمجھ لیں نا تم لوگ یہ بس وہ والی محبت اخلاقی محبت ٹھیک ہے love you all ان کی طرح تیمہ داری کرلو ان کے اببو پکڑے گا بلیک شیپس پہ نظر رکھیں کہ کالی بھیڑے جو جرنلیزم کے لبادہ اوڑے وے ان کو بے نکاپ کرنا ہے آپ سب لیں بلیک شیپ کو بلیک لیس یا بہین کرنے کی آواز جن لوگوں نے اٹھائی تھی وہ کرے نا اببو پکڑے گا ان کے